شریف دربار کی فخریہ پیشکش شریفوں کی زبان جھوٹوں کی داستان ان کے جھوٹوں کی کہانی انہی شریفوں کی زبانی شریف دربار کی اتنے جھوٹ ہیں کہ وقت ختم ہو جائے گا مگر ان کے جھوٹ ختم نہیں ہوں گے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان کے چند جھوٹوں سے اگاہ کریں گے بلکہ ہم نہیں شریف خود ہی اپنے جھوٹوں کو بے نقاب کریں گے مستر فروڈی اے بس ان کے دکھلائیں گے سن انیس سن اینارمے میں جنرل مشرف کے مارشل لانے کے بعد نواز شریف نے حکومت پاکستان اور سعودی کنگ عبداللہ سے سن دو ہزار میں ایک ڈیل کی اور ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس کے مطابق نواز شریف کو پاکستانی سیاست سے دس سال تک دور رہنا تھا مگر نواز شریف جھوٹ بولتے رہے اور ہمیشہ اس ڈیل کو ماننے سے انکار کیا اسی دن میں نے لیا تھا جس دن مشرف آئے تھے اور اس وقت تو بڑا خوف کا عالم تھا پورے ملک میں لیکن میں نے کہا کہ مجھے مارنا ہے مار دو مجھے جو کرنا ہے کر دیں لیکن میں اس قادس میں دسکت نہیں کروں گا میرا ضمیر اس بات پر اجازت نہیں دیتا میرا میری خوب الوطنی اس بات کی اجازت نہیں دیتی میری پاکستان سے محبت اس بات کی اجازت نہیں دیتی میں کیسے آپ کو کہوں کہ ہاں جناب میں یہ دسکت کرتا ہوں کیونکہ آپ آ دیں اور میں ملک کے آئین کو توڑنے میں میں بھی پارٹی بن جاؤں میں پاکستان کے عوام کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا میں سیاست چھوڑ سکتا ہوں لیکن کبھی قوم کو دھوکہ نہیں دوں گا مگر سبتمبر دو ہزار ساتھ میں سعودی عرب کے انٹیلیجنس کے چیف اور لبنان کے سعاد الحریری اس معایدے کو منظر عام پر لے آئے جس پر بادشاہ سلامت نواز شریف صاحب کے دستخط موجود تھے خانہ کعبہ اور مسجد نبی کے کسٹوڈینس کے سامنے بھی وعدہ کر کے مکر گئے میں پاکستان کے عوام کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا میں سیاست چھوڑ سکتا ہوں لیکن کبھی قوم کو دھوکہ نہیں دوں گا ضمیر اس بات پر اجازت نہیں دیتا میرا میری خوب الوطنی اس بات کی اجازت نہیں دیتا تحریک انصاف کے دو ہزار چودہ کے دھرنے کے درمیان بادشاہ سلامت نے قومی اسیمبلی میں ایک اور بڑا جھوٹ بولا جبکہ عمران خان سچے ثابت ہوئے ملائزہ کیجئے جنرل رہیل جات کے پورٹی آفیس سے ہمیں لے آب آیا کہ گورنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ پیچھ میں پڑے کہ کسی قسم کا سالسی کا کردار نہ فوج نے مانگا ہے نہ ہم نے کوئی درخواست کی ہے یہ پتہ نہیں کہاں چیسے چھپ گیا کیوں چھپ گیا اور آپ جانتے ہیں جو یہ بھار مجمع لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ روز کتنے سچ بولتے ہیں اور کتنے جھوٹ بولتے ہیں اگر ان کی زبان سے یہ کہا گیا ہے تو پھر آپ جان لے کے اس کے اندر جو ہے وہ کتنی سچائی ہے اور کتنا چھوٹ کا سالسی کا کردار نہ فوج نے مانگا ہے نہ ہم نے کوئی درخواست کی ہے نہ ہم نے درخواست کی ہے جبکہ ڈی جی آئی ایس بی آر نے اس بات کو واضح کیا کہ خود حکومت نے آرمی چیف کو مسالیت کے لیے کہا تھا اور یوں ان کا یہ جھوٹ بھی بے نکاب ہو گیا جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ مشہور زمانہ ازغر خان کیس کو لے لیجیے جس میں نواز شریف پر آئی ایس آئی سے پیسے لینے کا الزام تھا نواز شریف نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے کبھی آئی ایس آئی سے پیسے نہیں لیے مگر اسی کیس میں جنرل اسد دورانی سابق آئی ایس آئی چیف نے ایفیڈیوٹ میں بتا دیا کہ انیس سو نوے میں نواز شریف نے پینتیس لاکھ روپے آئی ایس آئی سے لیے دوہزار آٹھ کے انتخابات سے پہلے بننے والا اتحاد اے پی ڈی ایم جس نے اصولی بنیادوں پر الیکشن کے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا تھا وہاں بھی نواز شریف نے جھوٹ بولے اور قوم کو دھوکھا دیا کیسے ملائزہ کیجئے بھرپور بائیکارٹ جو ہے شاید سارے مسائل کا یہ حل ہے ان الیکشنز کو انپنسپل بائیکارٹ کرنے کا فیصلہ جو اس پر قائم ہے قائم ہے مگر جھوٹ پر قائم ہے کیونکہ اے پی ڈی ایم کے سربراہ ہونے کے باوجود میاں صاحب نے تین دفعہ پریس کانفرنس کر کے الیکشن کا بائیکارٹ کیا مگر اصولوں کے دعوے دار شریفوں کے دربار نے اے پی ڈی ایم کی تمام پارٹیوں کو بائیکارٹ کرا کے خود الیکشن سیلیکشن کھیلنے چلے گئے فوجی جرنیل اور مارش اللہ کی گود میں پروان چڑنے والے شریف کے مزید جھوٹ اس ویڈیو میں دیکھیں اور خود ہی فیصلہ کریں میں مجھے بتائیں کہ فوجی جرنیل جو شب خون مارتے ہیں جو مارش اللہ لگاتے ہیں یہ کون ہیں یہ پاکستان کے ٹھیکے دار ہیں سارے ملک میں مارش اللہ نافذ کر دیا گیا ہے یہ ہر معاملے میں قود پڑتے ہیں یہ بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی کہ آج تک فوج کے جرنیلوں نے یہ جو خاص طور پر وہ ٹولہ جس نے مارش اللہ لگایا ہے اور ہرہ نے آج تک احتراام سیکھا نہیں آیا إن کا نعواز شریف اٹرام سیکھا نہیں آئن کا ای keer ایک ایلائیو جس نے ایٹUMی پروگرام کے بنیاد رکھی اسکو پھارسیو کے ایختیف رکھایا کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا وہ شخص تب بھٹو جس نے پاکستان کو قربان کر دیا اپنے اقتدار پر کہ جب مشرقی پاکستان ٹوٹا تو کون پاکستان کا حکمران تھا فوجی ٹولا اس نے پاکستان ٹوڑا کیا کسی نے آج تک قوم سے معافی مانگی کہ وہاں پہ مجیب اور امان صاحب کا مینڈیٹ اسلیم کر لیتی فوجی لیڈرشپ تو کیا پاکستان ٹوڑتا پاکستان ٹوڑنے والے کون ہیں اور پھر کتنی پاکستان کو بدنامی ہوئی جب وہاں پہ مشرقی جس کو وہ شہید کہتی اپنے باپ کو اس نے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے ہوئے بھٹو جس نے پاکستان کو قربان کر دیا اپنے اقتدار پر عدالتوں اور جمہوریت کا اعترام کرنے والے جھوٹے دعویدار شریفوں نے سپریم کورٹ اور پریزیڈنٹ ہاؤس پر حملہ کر دیا یہ اندر جا رہے ہیں وہاں پر ججز کے چیمبر پر دعویٰ بول دیا ہے توڑ پھوڑ کی مار پیٹ کی سارے مناظر سپریم کورٹ کے کیمروں میں ریکارڈ کیے گئے لوگوں کی شکلیں بھی نظر آ رہی ہیں اور ان میں ان کے لیڈرز بھی شامل ہیں یہ ہیں عدالتوں کا اعترام کرنے والے سپریم کورٹ کے اندر گھس کر انہوں نے یہ سب کچھ کیا مکمکہ کی سیاست کے چیمپین کہتے تھے کہ زرداری کو کیا کریں گے مگر ہوا کیا ذرا یہ تو دیکھئے اگر ہم نے انتخابات کے بعد اس زرداری کو لڑکانا کراچی پشاور اور لاہور کی سڑکوں پہ نا کسیڑا تو میرے راپ جواز چریدے نا کسیڑا تو میرے راپ جواز چریدے درداری صاحب کے جو سویٹسلینڈ کے اندر جو کیسز تھے وہ جو ملینز آف ڈالرز ہیں وہ کہا ہے مگر جب مشکل آن پڑی اور کپتان کے دھرنے نے سٹیٹس کو کو للکارا تو نواز نے زرداری ہی کو پکارا زرداری دوائی سے وطنہ پہنچ تو میعہ صاحب ان کے ڈرائیور بھی بننے کو تیار ہو گئے ہے کواکف کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکا یہ بازی گھر کھلا مارچ دوہزار نو میں نواز شریف نے لانگ مارچ کے وقت پولیس سے کیا کہا جبکہ تحریک انصاف کے برامن اعتجاج کو کیسے نشانہ بنایا ملاحظہ کیجئے موسیقی 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 شل لگے سے کئی کارکن سکتی ہو گئے جا پر خیبر پختونکہ کا بارڈر میدان جنگ بنا رہا پولیس کی باتترین شیرنگ سے کئی کارکن زخمی ہو گئے پرویس کٹک کی سرپراہی میں کھلاڑوں کا غافلہ جیسے ہی سوابی ایٹرچیج کی طرف پڑھا بنجا پولیس نے ایکشن شروع کر دیا آئیے اب پینما چلتے ہیں سن دوہزار سولہ میں پینما ثبوت سامنے آنے سے پہلے شریف خاندان کی شہزادی مریم نواز نے سن دوہزار گیارہ میں ایک انٹرویو دیا اور کسی بھی قسم کی پروپٹی کی ملکیت سے انکار کیا مہارت یہ ہے کہ ایک سانس میں کئی جھوٹ پول ڈالے پہلا یہ کہ میری اسنسل لندن میں پروپٹی اس سے دور کی بات ہے میری پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے میرے نام پاکستان میں کوئی پروپٹی نہیں ہے یہ تو اگلن کی بات ہے جبکہ ان کے والد محترم کے دوہزار گیارہ کے حساسوں میں مریم کے نام مالیت چوبیس کروڑ کی زمین درج ہے دوسرا جھوٹ عدالت میں بتایا گیا کہ مریم نواز اپنے والد محترم نواز شریف کی ڈیپینڈنٹ نہیں مگر قصہ کچھ اور ہی ہے ذرا سنیے میں اپنے والد کے حساس رہتی ہوں اور نواز شریف دوہزار گیارہ کے حساسوں میں مریم کو اپنی ڈیپینڈنٹ ڈیکلئر کر چکے دیسرا جھوٹ یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں انکار کرتے رہے جھوٹ بولتے رہے کیونکہ ان کو کیا پتا تھا کہ پینما آ جائے گا سب کھل جائے گا پینما موسم کی آمد پر جب انہیں پتا چلا کہ اب یہ پکڑے گئے ہیں تو فوراں ان کے بھائی نے حالات کے پیش نظر لنڈن فلیٹس کی ملکیت کو قبول کر لیا لنڈن میں پراپٹی ہے آپ جی لنڈن میں پراپٹی ہے الحمدللہ پارک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ان کو آفشور کمپنیز نیسکول لیمٹیڈ اور نیلسن لیمٹیڈ جہاں ان کو اون کرتی ہیں ساری کہانی کا ٹویسٹ یہ ہے کہ پینا مصبوت آنے کے بعد جب بادشاہ سلامت نواز شریف نے قومی اسیملی میں وضاعت دینے کی کوشش کی تو ان کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کہ صرف یہاں تک کے جھوٹ سے گزارا نہیں ہوگا بلکہ عمران خان ان کو عدالت کے کٹیرے میں لے آئیں گے کیونکہ ان کے اپنے درباری ان کو تسلیعہ دیتے رہے میاں صاحب تسی لگے رہے ہو کرپشن کر دے رہے ہو سارے پل جانگے درباریوں کے خاجہ اسیملی میں بولے یہ حوصلہ رکھیں یہ چند دنوں ہفتوں کی بات ہے یہ پنامہ لیگ بھی قصہ پہ رینہ بان جاتا ہے یہ عوامی ایشو نہیں ہے کیا پنامہ لیگ کیا ایشوز ہیں یہ جناب یہ کوئی ایشو نہیں ہے اور دو چار ہفتوں میں جس طرح پرانے جو ان کے سکیمز یا سکینڈل سو کارڈ بنانے کی انہوں نے کوشش کی وہ بھی چلا جائے گا آدھ شریف خاندان پاکستانی بچوں کو بھی گمراہ کرتا رہا کہ بچوں کرپشن ہوتی ہے کوئی بڑی بات نہیں بچوں پاکستان بھی ضروری ہے کرپشن ہوتی ہے پیسے کھائے جاتے ہیں یہ ریت پڑھنے دیں اس ریت کو مضبوط ہونے دیں یہی پاکستان کا مقدر تابنات کرے گا لیکن ان کا مقابلہ تھا پاکستان کی کپتان پاکستان کے خان مرد بھوران عمران خان سے کہتا یہ لوگ بھول جائیں گے اوہ خواجہ عاصف نہ یہ لوگ بھولنے لگے ہیں اور نہ عمران خان ان کو بھولنے دے گا نادان بادشاہ سلامت کو کیا معلوم تھا کہ ایک دن عدلیہ کے سامنے جواب دے ہونا پڑے گا اسی لئے وزیر آزم نے قومی اسیمبلی میں یہ فرمان جاری کر کے جان چھڑانے کی کوشش کی کہ لندن کے فلیٹس دو ہزار پانچ میں جدہ کی فیکٹری بیچ کر لیے جدہ کی یہ فیکٹری جون دو ہزار پانچ میں تقریباً سکسٹی فور ملین ریال یعنی سیونٹین ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی حضور یہ ہیں وہ ذرائع اور وسائل جن سے لندن کے فلیٹس خریدے گئے جان کہاں چھٹنی تھی کیونکہ خان تو انہیں عدالت گسیٹ لائے جب سپریم کورٹ میں کیس چلا تو پھر قطری خط آ گیا عدالت میں شریف خاندان نے قطری خط دے دیا اور ایک نئی نویلی لطیفوں سے بھرپور کہانی بتا دی یہ نہ بھستے تو نہ ہی یہ قطری خط کبھی آتا قطری خط سے پہلے میاں صاحب نے فلائٹ کی اناؤنسمنٹ کی تھی جس کی روانگی رائیونٹ سے دبائی اور پھر جدہ سے ہوتی ہوئی لندن پہنچنی تھی مگر جہاز میں قطری تیل ڈلنے کے بعد یہ فلائٹ رائیونٹ سے دبائی اور پھر قطر سے ہوتے ہوئے لندن پہنچی اس سے پہلے سن دو ہزار میں بیگم کنسوم نواز نے اخبار گارڈین جو کہ دنیا کے بہترین اخباروں میں سے ایک ہے اس کے نمائندہ روری مکار تھی جو کہ دنیا اس صحافت کا ایک نامور اور کریڈبل صحافی ہے اس کو انٹریو دیتے ہوئے لندن فلائٹس کی ملکیت کو تسلیم کیا جی ہاں سال تھا سن دو ہزار انیس سو نینانوے میں بی بی سی کی فلم میں شریف خاندان کے ان فلائٹس کو بے نکاب کیا گیا جیسے آج تک شریف دروار نے چیلنج نہیں کیا شریف دروار کی اپنے ہی وزیر یہ بتاتا رہے کہ یہ فلائٹس نائنٹیز میں لیے گئے بی سال ہو گئے ہیں ان فلائٹس کو خریدے بی سال ہو گئے ہیں تقریبا تو تقریبا میرے نے احسن نے اس وقت نوے کی میڈل میں وہاں پہ گیا تھا پندرہ سولہ سال چالہ جس پراپرٹی کی جس چیز کی یہ بات کر رہے ہیں میں نائنٹی نائنٹی سکس میں نیا صاحب کے جو دو فلائٹس ہیں سب سے بڑھ کر ان کا یہ جھوٹ یہ دعویٰ ایسے بے نکاب ہوتا ہے کہ انیس سو نینانوے میں التوفیق کمپنی کے کیس میں شریف خاندان نے لنڈن ہائی کوٹ میں ان فلائٹس کو گروی رکھوایا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فلائٹس کسی اور کے ہوں اور انہیں شریف گروی رکھوا دے فلائٹ جھوٹ تھک تو نہیں گے آپ کیونکہ وہ ابھی جوٹ بول بول کر نہیں تھکے نواز شریف کے چھوٹے سابزادے شہزادے حسن نواز نے انیس سو نینانوے میں بی بی سی کو انٹرویو دیا جبکہ ان کی عمر تیس سال تھی اور بتایا تیس سال میں حسن نواز سٹوڈنٹ تھے اور ان کے مطابق فلائٹس کا کرایا پاکستان سے آتا تھا جبکہ ان کے والد محترم نے قومی اسیمبلی میں فرمایا تیس سال کی عمر میں یہ سٹوڈنٹ تھے مگر پینما کیس چلا اور اس سپریم کورٹ میں یہ جواب جمع کرایا کہ اٹھارہ سال کی عمر میں یہ بزنس من تھے میاں صاحب کو اب اتنا حلقہ بینہ لیجئے گا آخر میں آپ کو حیرانگی ہوگی یہ سن کر کہ میاں صاحب نے ایک بار ایک سچ بھی بولا تھا آئیے سنتے ہیں میں صرف اتنا کہوں گا کہ کرپشن یا ناجائز ذرائع سے دولت جمع کرنے والے نہ تو اپنے نام پر کمپنیاں رکھتے ہیں اور نہ ہی اپنے احساسے اپنے نام پر رکھتے ہیں یہ واحد سچ سنانے کے بعد ہم آپ کو خوشخبری دیتے چلیں ان جھوٹوں کی اگلی قسط بہت جلد ہم آپ کے خدمت میں پیش کریں گے کیونکہ ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے جتنا یہ بولیں گے اتنے جھوٹ سامنے آئیں گے کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جھوٹوں کی داستان شریفوں کی زبان کی اگلی قسط کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے بہت جلد ہو فروڈی ہے پا جی باتو کننا سکتے ہیں میسٹر فروڈی ہے دس کنو کنو تک لائیے فروڈی ہے پا جی باتو کننا سکتے ہیں میسٹر فروڈی ہے اچھ انہیں پیسٹھا کنے